اس ویڈیو میں ہم باندھ رہیں گے یاسمین موید کی ایک بک ہے جس کا نام ہے ریکلیم تو یور ہارٹ اس کا ہم چپٹر نمبر ون پڑھیں گے جس کا نام ہے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس میں آپ کو لائف سے ریلیٹڈ اپنی جو سفرنگز ہیں ان سے ریلیٹڈ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت لیسن ملے گا اور آپ کو یہ چیزیں پتا چلیں گی کہ جب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں یا لوگوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹس ہیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے کیا ہے ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یا اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلے جائے تو آپ کو کیا گھرنا چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اب رائٹر جو ہے اس نے دراؤوٹ پورے اس میں ایسے میں ایک پرسنل ٹون رکھی ہوئی ہے مطلب وہ ایسے اپنی باتیں شیئر کر رہی ہے جیسے لگ رہا کہ اس نے اپنی پرسنل لائف سر ریلٹر جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں ایسے لگ میرا ملکہ اس نے اپنی پرسنل لائف جو ہے جو جو اس نے فیس کیا وہ سائے شدیں یہاں پہ اس نے بتائی ہوئی ہے تو سٹارٹ کرتی ہے تو سٹارٹ کرتی ہے کہ جب میں سیونٹین یئر سوڑ تھی تو میں مسجد میں تھی اور ایک چھوٹی سی لڑکی میں پاس آئی میں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ مجھے آکے کہتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ کے کیوں چھلے جاتے ہیں تو کہتی ہے یہ کوئسٹن جو تھا وہ بہت پرسنل سا تھا اور مجھے لگا کہ یہ کوئسٹن جو ہے یہ میرے لئے چوز کیا گیا ہے کیونکہ میں نے اپنی لائف میں یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ سب بتانے کے بعد اس نے اپنی لائف یہ ایکسپیرینس بتانا شروع کر دی ہے سب سے پہلے وہ اپنی چائلڈھوٹ کی بات کرتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے پیرنٹس مجھ کو چھوڑ کے چلے گئے تو کہتی ہے ایس کمپیر ٹو ادھر چیلڈرن میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی تھی میں اپنے آپ کو ریکاور نہیں کر پائی جبکہ باقی جو میرے ساتھ جو لوگ تھے میرے ساتھ جو بچ رہے تھے اگر ان کے پیرنٹس ان کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے تھے تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا لیکن مجھے پڑتا تھا اور ایک دفعہ جب میں رونا شروع کرتی تھی تو دوبارہ اس سے مطلب اپنے ٹیرز جو ہیں وہ سٹاپ نہیں کیا جاتے تھے اور کہتی ہے جیسے جیسے میں بڑی ہوئی I grew up I learn to become attached to everything around me یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں میں ان سب کے ساتھ attached ہو گئی اب وہ چیزیں کیا تھیں وہ even it can be the people it can be the places it can be the events photographs moments اور even جو results جو مطلب آتے ہیں میرے میں جو exam سے دی ہوں ان کے جو outcomes آتے ہیں وہ بھی مجھے hurt کرتے تھے اگر اچھے نہیں آئے تو تو کہتی ہے اتنی میں مطلب لوگوں سے اپنی ایڈکیٹ کی چیزوں سے attach ہو چکی تھی اور کہتی کہ جب میں فرس ٹویٹ میں تھی تو میں نے میری مجھے best friend کی ضرورت تھی اور میری جو ایک best friend تھی اس کے ساتھ single fall out shattered me یعنی میرا اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی مطلب break up ہوتا تھا یا میری اس سے بات نہیں ہوتی تھی تو میں مطلب تباہ ہو جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ہتم ہو گئی ہے اور مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ hurt کرتی تھی اور کہتی ہے کہ جس طرح سے میں چاہتی تھی if things didn't work out the way i wanted اور imagine they should i was devastated کہ میں جس طرح سے چاہتی تھی کہ چیزوں کو اس طرح سے ہونا چاہیے جب وہ ویسے نہیں ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ i am devastated یعنی میں تباہ ہو گئی ہوں بس اب کچھ نہیں ہو ستہا میرے life یہاں پر رکھ چکی ہے اور اتنی مطلب یہ جو disappointment اور ordinary emotion تھے یا pain جو ہے یہ سب emotions تو میرے لئے ordinary تھے یعنی میرے ان سب چیزوں ہی used to تھی کیونکہ میں life میں ان کو one after another face کر رہی تھی اس کے ساتھ اس نے ایک بڑی خوبصورت ایزامپل دی ہے کہ جس طرح آپ ایک glass face ہے اس کو ایک table کی edge پر رکھ دیتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے اور اس کی pieces ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو recover تو نہیں کر پاتے نا آپ دوبارہ سے اس کے pieces کو attach کر کے دوبارہ سے وہ shape نہیں دے سکتے اس کو تو کہتی ہے same is the case with me کہ میں بھی اگر ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہوں تو مجھ سے اپنے آپ کو recover نہیں کیا جاتا اب ساتھ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کا مسئلہ ہے یا لوگ غلط ہیں جو مجھے hurt کر دیتے ہیں وہ یہاں پہ کہتی ہے I am responsible میں نے جو کیا اس کی blame میں لوگوں کو نہیں کر رہی میں اپنے آپ کو کروں گی جس طرح glass waste تھا وہ table کی edge پر رکھا گیا تو اس نے ظاہر نہ ٹوٹنا تھا میں gravity کو blame تو نہیں کر سکتی ہے gravity نے اس کو اپنی طرف grab کیا اور اس وجہ سے وہ ٹوٹ گیا یہاں پہ میں اس کو کیوں blame کروں بلکہ میری غلطی ہے میں نے اس کو وہاں پہ رکھا ہی کیوں کہ وہ ٹوٹ جائے تو کہتی ہے same is the case with me میں لوگوں کو responsible کیسے کہوں no I allowed those relationships to define my happiness or my fulfillness اور my sad کہتی ہے I allowed the people to decide what type of emotion should I have کہ میں جو بھی type کی جس type کی feelings جو ہیں میں feel کر رہی ہوں وہ سب لوگوں کو میں نے allowed کیا ہوئا ہے کہ آپ آئیں میری life میں enter ہوں اور مجھے hurt کر دیں میں نے ان کو allowed کر دیا ہوئا ہے تو میں responsible ہوں یہاں پہ اب اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ ایک آیت کا یہاں پہ ریفرنس دیا ہے کہ جو بھی ہے یعنی whoever rejects evil and believes in God hath grasped the most trustworthy handhold that never breaks and God hears and knows all the things یعنی اگر آپ evil کو reject کر کے اپنی جو hands ہیں یا اپنے آپ کو خدا کے support کر دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے کبھی بھی آپ ہرٹ نہیں ہوتے جب تک آپ لوگوں سے امیدیں لگائیں گے لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے جب آپ خدا سے امید لگا لیں گے تو آپ کبھی بھی ہرٹ نہیں ہوں گے because God کا جو ہے وہ God کا بہت ہی trustworthy place ہے جہاں پہ آپ easily trust کر سکتے ہیں جہاں آپ کو جتنا آپ دیں گے وہاں سے آپ کو double ملے گا جبکہ لوگوں سے آپ جتنا کریں گے آپ کو اتنا ہی ہرٹ ہوں گے اتن ہی heart breaks ملیں گے تو یہ یہاں پہ بہت ہی crucial lesson تھا ان verses میں کہ ہماری جو ہے there is only one place where we can lay our dependencies there is only one relationship that should define our self worth and the source to seek ultimate happiness and fulfillment and security and that place is God کہ ہماری جو dependencies ہیں ہمیں جو dependent ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف God پہ ہونا چاہیے اور صرف ایک ہی relationship ہے جو ہماری happiness ہماری sadness ہماری fulfillment جو ہے وہ جو ہے feel کر سکتا ہے اور وہ place کونسی ہے وہ God کی ہے یعنی یہ ساری جو چیزیں ہم لوگوں سے expect کرتے ہیں یہ صرف God ہی ہمیں دے سکتا ہے لوگ کبھی بھی ہمیں happiness یا ہماری وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نہیں دے سکتے لیکن اگر اگر ہم God's expectations لگاتے ہیں یا God پہ dependent ہوتے ہیں یا God کو law کرتے ہیں کہ آپ decide کریں ہمیں کیسے emotions ہونے چاہیے تو God کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا ٹھیکن اس کے ساتھ اس نے بتایا ہے کہ مطلب ہماری life میں ہم سارے جو ہیں کہیں نہ کہیں happiness کہیں نہ کہیں خوشی جو ہے وہ چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کتابوں میں ملتی ہے کچھ لوگوں کو کھانے میں ملتی ہے کچھ لوگوں کو لوگوں سے ملتی ہے relationship سے ملتی ہے جیسے میں جو تھی وہ لوگوں پہ dependent تھی تو مجھے happiness لوگوں سے ملتی تھی جو کہتے ہیں لیکن جو چیز آپ کی happiness دے سکتی ہے نا وہ God کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا آپ ان چیزوں کے پیچھے پھٹتے نہیں گے لیکن یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ hurt ہی کریں گے اس کے علاوہ اب ایسا نہیں کہ اس نے بڑا sad سی ٹان لے کے چلی ہے یا overall اس نے یہی بات کی ہے کہ لوگ گرے ہیں یا لوگ یہ ہیں لوگ hurt کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ اس نے ایک motivational چیز بھی لے کے آئی ہے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں یہ جو heart breaks ہے آپ کو پوری زندگی آپ کو یہ بس تنگ ہی کرتے ہیں یا آپ کو خوشی نہیں ہے یا آپ ان کی ورہا سے disappoint ہوتے ہیں یا آپ لائف پرپس کے بغیر نہیں ہوتا not even broken hearts not even pain اور کہتے ہیں that broken hearts and pain are lessons and science for us they are warning that something is wrong they are warning that we need to make a change what type of the change obviously internal change کہتے ہیں کہ لائف میں کچھ بھی پرپس کے بغیر نہیں ہوتا even آپ کو اگر heart breaks مل رہے ہیں آپ کو پین مل رہے ہیں آپ سفر کریں لائف میں تو یہ آپ کو کیا کریں crucial لیسن دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ لیسن دے رہے ہیں کہ something is wrong تم جس طرح جا رہے ہو وہ غلط ہے اگر اس طرف زیادہ جاؤں گے تو اور heart breaks فیل کرو گے تو اپنے جو ہے نا یہاں سے ٹرن لو آپ کو سیکھایا جاتا ہے رہے ہیں کہ آگر آپ کی لائف میں سیڈنس آ بھی جاتی ہیں یا heart breaks فیل بھی کرتے ہیں تو اس سے disappoint نہیں ہونا بلکہ یہ تو اچھی بات ہے یہ تو آپ کو سٹرونگ کر رہی ہے آپ کو سوسائیٹی سے ڈیٹیچ کر رہی ہے آپ جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن لگا رہے تھے میرا ہاتھ جل رہا ہے آپ heart فیل کرتے آپ فران سے پیچھے کر لیتے ہیں تو سیم کی سوی لائف میں کوئی سفرنگ آتی ہے تو آپ اسی لئے وان کرنے کے لئے آتی ہے آپ ہرٹ ہو جائیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈیٹیچ کر لیں اس کے لئے اس کے لئے کہاں کہ میں نے ہر لائف میں ہر بیٹ فیل کی لیکن فائنلی میں ایسا میری آنکھوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ پرابلم ہے میرے ساتھ وہ یہ ہے میں پرابلم یہ ہی ہے میں چاہتی تھی لائف پرفیکٹ ہو جائے کیونکہ انسان ہمیشہ پرفیکشن کے بیچھے بھاگتا تو کہتی کہ میں چھاہتی تھی ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونتی تھی یہ چیز ایسی ہو جائے یہ پرسن میرے ساتھ ایسا ہو جائے لیکن مجھے نہیں پتا میں اس ٹائم پہ یہ ریلائز نہیں کر پائی کہ یہ دنیا تو تیمپراری ہے اور یہ تیمپراری تو میں یہ پرفیکشن کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں تو کہتی یہ ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن تو ہی نا انہوں نے مجھے ہرٹ کیا اور ایکسپیکٹیشن لگانا غلط نہیں تھا لیکن میرا غلط لوگوں سے غلط ایکسپیکٹیشن لگانا غلط تھا کہ میں نے لوگوں سے غلط لوگوں سے امیدیں لگائیں اور انہوں نے مجھے ہرٹ کر دیا پھر ساتھ اس نے کہا کہ میرا ہر ایکسپیکٹیشن ورین پیپل ریلیشن شپس اور مینز اللہ کے علاوہ میں ہر بندے پر ایکسپیکٹیشن لگا لیں ہر بندے سے چاہا کہ یہ ایسے بیہیو کرے یہ ایسے ہو جائے لیکن نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہر ہر ہماری ہماری ہیپینیس ہے وہ ہم وہاں سے ڈیمانڈ کر سکتے ہماری ہماری ایکسپیکٹیشن گارڈ کی طرف ہونی چاہیے اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اچھا بھی کہ رہا نا مطلب اگر لوگ میرے ساتھ اچھے بھی ہیں تو یہ نہیں سمجھ نہ یہ لوگوں کی مہروانی ہے یہ ٹول ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں یا اللہ نے ان کو اچھا ٹول کی ہے میرے ساتھ کچھ اچھا کرنے کے لیے یا ہیلپ کے لیے ہماری جتنی بھی ہیلپ کی جاتی ہے ہماری جو جو پریورٹی ہے وہ خدا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ذات ہونے چاہیے اب اس نے ساتھ اگزامپلز پہ دیں یعنی ہیسٹرائی ریفرنس دی ہے اپنی بات کو ویلڈ پروف دی ایویڈنس دی ہے کہ پروفیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ اکیلے تھے تو انہوں نے مطلب ہمیشہ جو پرمنن چیز ہے وہ خدا ہے خدا کی محبت ہی آگے انہوں نے کیا کیا سب کچھ قربان کر دیا اس کے علاوہ حضرت محمد علیہ علیہ سلام جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے صدمے میں تھے سوک میں آرہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہیں سب زیادہ پیار تھا حضرت محمد علیہ 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 سلام سے انہوں نے کہا اگر تم محمد کی ورشپ کرتے ہو تو یہ سوچ لوگ کہ حضرت محمد علیہ 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 سلام وفات پا چکے ہیں لیکن خدا کی ورشپ کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ خدا کبھی نہیں ہے خدا کبھی بھی مطلب تو یہ چیز جو تھی اس میں لوگوں کو ایمان دیا کہ خدا کی ذات پر بھروسہ خدا کی ذات پر انڈیپننس لگانا ہی ہمارے لئے بہتر ہے اب یہ ساری چیزیں جو تھی سٹارٹ پر آتے ہیں میں وہ بچی میں ہی تھی جس نے یہ question کی گیا اور یہ ساری چیزیں تو ہیں میں نے ہی مطلب اپنی لائف میں experience کی ہیں اور اب یہ ایسے جو تھا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی بھی confusion نہیں ہوگی تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ساری پرسنل ٹون چل رہی تھی اور اس نے کچھ لوکل ورڈ یوز کی ہوئے ہیں جیسے دنیا آیا اس کے بعد اللہ کی ذات تو حیر کی اللہ اور گار بھی یوز کی ہوئے جنہ یوز کی ہوئے اس کے علاوہ اس نے کافی زیادہ ورڈ مسجد یہ یوز کی ہوئے تو اس نے یونیکنس اور افیکٹیو بنانے کے لیے اپنی ایسے کو کیے ہوئے اور اس کے لابہ پرسنل ٹون تھی گلوکیل تھی انفارمل تھی جیسے ہم ڈیلی لائف میں اپنے فرنڈ سے یا کسی سے بھی بات نہیں شیئر کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹون تھی اب مجھے تو بہت افیکٹیو لگائی ایسے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا کہ ہر پرسن ہر انسان جو ہے اپنی لائف میں سب چیزوں کو فیس کرتا ہے تو انسان کو کم از کم یہ ایسے تو ضرور پڑھنا چاہیے جس رائٹر نے اتنی خوبصورتی سے اس کو ڈیفائن کیا ہوا تو اب اس سے رگارڈنگ آپ کوئی کسٹن ہے یا آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا